کسی نے مجھے انسٹرگرام پہ میسج کر کے ایک سوال پوچھا اور وہ سوال کرتی ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ہماری زندگی میں ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے یا برا کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے مطلب ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں سلوک کرنا چاہیے جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں زندگی میں سوال بہت کومن ہے اور اکثر یہ چیز ہم اس چیز کو لے کے اکثر کمپلینز کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر مجھے کہانی یاد آتی ہے اور وہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے کہیں سے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کافی جگہ کے اوپر اور اس آگ کے اندر وہ دیکھتا ہے ایک سامپ جو ہے وہ بھی جل رہا ہے اب وہ شخص بینہ سمجھے سوچے بھاگتا ہے اس آگ کی طرف اور وہ سامپ کو جو ہے وہ بڑے کوشش طریقے سے اس سامپ کو پکڑ کے آگ میں سے نکالتا ہے اب جیسے ہی وہ اس کو بچاتا ہے تو سامپ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص پھر دوبارہ سے اس سامپ کو وہیں پہ پھینک دیتا ہے آگ کے اندر اس در بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو سامپ ہے وہ پھر سے آگ کے اندر جل رہا ہے اور وہ پھر بینہ سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھتا ہے اور ایک کہیں سے وہ لکڑی پکڑتا ہے اور وہ لکڑی پکڑ کے اس سامپ کو اس لکڑی کے ساتھ نکالتا ہے اور اس کو نکال کے دور اس آگ سے دور جھٹک دیتا ہے پھینک دیتا ہے وہ آگے جاتا ہے تو ایک شخص اس کو یہ سارا ماملہ ایک شخص دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پاگل تو نہیں ہو مطلب تمہاری سنس کام کرتی ہے نہیں کرتی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سامپ تمہیں کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے جو ہے اس کو پھر دوبارہ سے جا کے تم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس کو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ سامپ کا مجھے کاٹنا کسی بھی جانور کا نقصان پہنچانا یہ اس کی نیچر ہے جبکہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی جانور کی جان بچانا یا اسی لیے ایک اچھا جیسچر رکھنا یہ ایک اچھے انسان کی نیچر ہے یہ بہت آسان تھا کہ وہ جو سامپ تھا وہ اپنا نیچر کر رہا تھا اور میں اپنا نیچر کر رہا تھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کو اب اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ برے ہیں جن کی نیچر ہے دھوکہ دینا برے الفاظ کہنا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا یا کسی کو تکلیف دینا یہ ان کی نیچر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھی برائی کے ساتھ ہی ان سے پیش آنا ہے بلکہ آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے اس نے پہلی دفعہ میں اس کو لگا کہ وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اس نے اس کو پھینک دیا لیکن دوسری دفعہ میں جا کے اس نے اپنی نیچر کو نہیں چھوڑا وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آیا بلکہ اس نے اس کو لکڑی کے ساتھ پکڑ کے دور پھینک دیا مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تھوڑی دوری بنا کے رکھیں ان کے ساتھ ڈائریک کانٹیکٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ بس ایک چیز کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ آپ برا بھی مت کریں اور برے کے ساتھ برا پیش آنا یہ کبھی بھی حل نہیں رہا ہے اب اس میں distance maintain رکھنا کیوں ضروری ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں وہ اس لیے کہ اگر آپ ان کے قریب رہیں گے تو آپ بھی ان کی نیچر کا کہیں نہ کہیں آپ بھی ان کی برائی کا حصہ بن جائیں گے جو کہ آپ کی نیچر نہیں ہے اور آپ نے یہی پروف کرنا ہے کہ that's not your nature لوگوں کو جو ان کی نیچر ہے وہ کرنے دیں آپ اپنی نیچر کے مطابق کریں بس اتنی ہے کہ کسی کا کچھ بھی نیچر ہے آپ اس کے نیچر کو دیکھ کے اپنا نیچر مت بت لیں یہیں پہ آ کے تو you need to make a difference اگر آپ یہ difference create نہیں کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی understanding ملی ہوگی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے رب آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا thank you so very much